نمسکار کسان بھائیو داکریسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے گوار کرے گا کسانوں کے سپنے ساکار بڑی تیجی کی سماؤنا کو دیکھتے ہوئے کسمت بدل دے گا گوار گوار گم اور گوار سیڈ کی نریات مانگ کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں گوار میں بڑی تیجی کے ہیں آثار اب گوار میں اور زیادہ کتنی تیجی آ سکتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے پوری جانکاری اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو انت تک پورا ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور سیر کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لارنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس کی گنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں آپ کی منڈی میں گوار کے بھاؤ کتنے زیادہ تیج ہو سکتے ہیں اس کی جانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کسان بھائیو جس اصاب سے گوار گم اور گوار سیڈ کی نریات مانگ میں تیجی دیکھی جا رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے گوار کسانوں کی قسمت کو بدل سکتا ہے اور کسانوں کی امیدوں کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ دن سے گوار کے بازار میں واپس تیجی آئی ہے حالانکہ ابھی گوار کا بازار دیمیگتی سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی روزانہ سو سے ایک سو پچاس روپے کی تیجی لگ بگ سبھی گوار کی منڈیوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے چلتے گوار سات ہزار سے سات ہزار پانس سو کے آس پاس کاروبار کرنے لگائے لیکن اچانک سے بڑی تیجی گوار کے بازار میں دیکھنے کو نہیں ملی ہے اس کا کیا کارن ہے اور کب تک گوار کے بازار میں بڑی تیجی کی ہے سماؤنا تو آپ کو بتا دیں کہ گوار کے بازار سے جڑے جانکاروں کا ماننا ہے کہ گوار کا بازار اس میں ہلکی تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ ابھی گوار گم اور گوار سیڈ کا نریات سو چاروں روپ سے شروع نہیں ہوا ہے لیکن دسمبر کے تیسرے اور چوتھے سبتہ میں گوار گم اور گوار سیڈ کا نریات بڑی ماترہ میں کیے جانے کی سماؤنا ہے کیونکہ امریکہ چین اور زرمنی تین بڑے دیس جو کی بارتیہ گوار سیڈ بازار سے بڑی ماترہ میں گوار گم اور گوار سیڈ کے خریدار ہیں وہاں پر دسمبر کے آن تک اور جنوری کی شروعات میں باری ماہ نکل کر آنے کی سماؤنیں بنتی دکھائی دے رہی ہے جس کے کارن پندرہ دسمبر کے بعد بارتیہ گوار سیڈ بازار پر اس کا بڑا حثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور امید لگائی جا رہی ہے کہ اس میں گوار کا بازار ریکورڈ تیجی کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے ورطمان سمیہ میں یہ دی گوار سیڈ کے بازار کو دیکھا جائے تو زیادہ تر منڈیوں میں گوار کی آوک بہت کم ہے اور زیادہ تر کسان بھائی گوار کی بڑی تیجی کی سماؤنا کو دیکھتے ہوئے گوار کو روک کر رکھے ہوئے ہیں کیا آپ نے گوار بیچ دیا ہے یا آپ نے بھی گوار کو روک کر رکھا ہے کرپیا اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بازار جانکاروں کا ماننا ہے کہ گوار گم کی آوک اور گوار گم کی بڑتی بازار مان کو دیکھتے ہوئے بہت ہی زلد گوار کے بازار میں بڑی تیجی دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ گوار کی بازار مان کے مقابلے گوار کا اتپادن پہلے ہی کم ہوا ہے اور وہیں دوسری طرف آوک کم ہونے سے گوار کے باؤں پر لگاتار دباؤ بنتا جا رہا ہے جس کے چلتے امید کی جا رہی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں گوار کا بازار ریکوڈ تیجی کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں گوار گم اور گوار سیڈ کے بازار سے زڑا تازہ اپ ڈیٹ بھی ہم آپ کو سمیہ سمیہ پر دیتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے اس لیے دیکھتے رہے داکریسی چوپال جائے ہن جائے کسان موسیقی